اس کتاب کی تقریز میں تقریز سے پہلے سیدی شیخ علیہ السلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے مقدمے کے طور پر اور تمہید کے طور پر اس کتاب کو لکھنے کا سبب اور اس کے غرض اور اس کے مقصد کو جو بیان کیا ہے خود شیخ علیہ السلام کی زبانی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اس کے بعد سیدی شیخ علیہ السلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے جو اس کتاب پر تقریری اور تحریری تحریری عربی میں اردو میں جو تقریز دی ہے اس کے مضامین کی خوبی اور کمال کو جاگر فرمایا ہے اس کا انشاءاللہ اس کے بعد تذکرہ کیا جائے گا حضرت شیخ علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السیدنا محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد بندے بے بزاعت محمد انوار اللہ بن مولانا ومرشیدنا مولوی حافظ ابی محمد شجع الدین صاحب قندھاری دکنی محبان بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے سیدی شیخ علیہ السلام عارف باللہ عاجزی اور انکساری کے طور پر اپنے بارے میں فرماتے ہیں بندے بے بضاعت ایسا بندہ جو علم سے جو بلکل بے بضاعت ہے زیادہ پنجی علم کی نہیں رکھتا ہے چونکہ جتنا زیادہ آدمی بلند مرتبے پہ جاتا ہے جتنا زیادہ علمی کمال میں بندے کا ارتقاء اور بلندی آدمی کو نصیب ہوتی ہے عالم جس قدر علم کی بلندی اور علم کی انچائی پر ہوتا ہے اسی قدر اس کے اندر عاجزی اور انکساری کی دولت بھی اللہ تعالیٰ سے عطا فرماتا ہے اس کے اندر توازو اور انکساری کی دولت ہوتی ہے تو توازو کے طور پر سیدی شیخ علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں بندے بے بضاعت اپنا نام ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ محبان بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ جس زمانے میں اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام سے جو لوگ محبت کرتے ہیں حضور پاک علیہ السلام سے جن کو قلبی عشق اور وارفتگی اور محبت ہے ان کے خدمت میں حضرت شیخ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں کیا آقا دارین نے یعنی حضور پاک علیہ علیہ السلام نے بنظر کمال بندہ پروری یعنی خاص طور پر اپنی نظر کمال کے ذریعے بندہ پروری کرتے ہوئے رحم کرتے ہوئے کرم کرتے ہوئے اس ناچیز کی حضوری افضل البلاد مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفہ میں منظور فرمائی تھی فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے بنظر کمال بندہ پروری مجھ جیسے ناچیز کی حضوری اور حاضری افضل البلاد یعنی سب سے فضیلت والا جو شہر ہے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفہ اللہ تبارک و تعالی اس کے شرف میں اور اضافہ فرمائے اس کے شرف کو دبالہ فرمائے دعا دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب نے مدینہ طیبہ میں میری حاضری منظور فرمائی اور مجھے یہ سعادت بخشی کہ مدینہ طیبہ میں حاضر ہو چند روز ایسے گزرے کہ کوئی کام درس و تدریس وغیرہ کا متعلق نہ رہا سیدی شیخ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ جانے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کے روزے میں روزے کے پاس آپ بیٹھے رہے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے نظر بندپ کمال کے ذریعے علوم و معارف کے ذریعے استفادہ کرتے رہے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں مدینہ طیبہ میں حاضر رہے کوئی کام تدریس و درس و تدریس وغیرہ کا متعلق نہ رہا چونکہ نفس ناطقہ بیکار نہیں رہتا چونکہ آدمی بیکار رہنا نہیں چاہتا یہ بات دل میں آئی کہ چند مزامین میلاد شریف و فضائل و معجزات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتب احادیث و سیر سے منتخب کر کے مضمون کیے جائیں دل میں یہ خیال آیا چونکہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ رونا قفروز تھے جب دل میں خیال آیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کہہ رہے حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ ہی سے یہ خیال آپ کے دل میں ڈالا گیا کہ آپ چند مزامین میلاد شریف و فضائل و معجزات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک علیہ السلام کے موجزات کے متعلق حضور کے فضائل کے متعلق اور میلاد شریف کے مزامین کے متعلق کتب احادیث یعنی احادیث کریمہ کی کتب کے ذریعے اور سیرت کی کتابوں کے ذریعے حضور پاک علیہ السلام کی میلاد شریف پر جو مزامین دلالت کرتے ہیں آپ کے فضائل اور آپ کے معجزات جن کتب احادیث و سیر میں ہیں ان کو منتخب کر کے اشعار کی شکل دی جائے آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہر چند فن شاعری میں نہ کسی سے تلمز ہے نہ مہارت پھر سید شیخ الاسلام اظہار توازو اور انکساری کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ شاعری میں نہ کسی سے تلمز ہے نہ مہارت ہے نہ اہل ہند کے محاورات سے واقفیت نہ اہل ہند ہندوستان کے محاورات سے بولچال سے جو محاورات زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں نہ اس سے مجھے واقفیت ہے نہ میں نے کسی کے سامنے شاعری کے میدان میں شرف تلمزے کیا ہے نہ مجھے مہارت ہے انتہائی آجزی اور انکساری کے طور پر فرماتے ہیں ورنہ اشعار کا عالم آپ دیکھیں گے سید شیخ الاسلام عارف بلہ امام محمد انوار اللہ فاروق رحمت اللہ علیہ تو بغیر کسی عقیدت کی بنیاد پر نہیں حقیقت اور بصیرت اور بسارت کی بنیاد پر پڑھنے والا آدمی اس بات کا معترف ہوتا ہے کہ سید شیخ الاسلام عارف بلہ امام محمد انوار اللہ فاروق رحمت اللہ علیہ انتہائی آلہ درجے کے شاعر تھے آپ کا مقام علمہ اقبال اور مرزا غالی اور علمہ جامی سے کم نہیں تھا آپ کے ذات مبارکہ پر پی ایش ڈی کرنے والوں نے اور آپ کے اشعار کی تحقیق کرنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب آپ کے مضامین میں حضور پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی قیفیت نظر آتی ہے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور میلادوں کے مضامین کو جو آپ نے شامل فرمایا ہے ایسا مقناطیسی اور ایسا دلچسپی والا اثر ہے کہ علامہ جامی رحمت اللہ علیہ کی جاذبیت نظر آتی ہے جس طرح ملہ جامی رحمت اللہ علیہ کے اشعار میں ایک جاذبیت ہے وہی جاذبیت سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کے اشعار میں ہم کو نظر آتی ہے یہ بات ہم ایسے ہی نہیں کہ حضرت سے وابستہ ہے حضرت کی دارے میں ہم نے پڑا اس لئے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ بات انتہائی بصیرت اور بسارت حقیقت پر مبنی بات ہے کوئی عقیدت کی روح میں بہ کر آپ کے سامنے یہ بات ہم عرض نہیں کر رہے تو سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ہر چند فن شاعری میں نہ کسی سے تلمز ہے نہ مہارت نہ اہل ہند کے محاورات سے واقفیت مگر صرف اس لحاظ سے کہ یہ خدمت غالباً مناسب مقام ہے صرف اس لحاظ سے کہ مقام مناسبت اس سے رکھتا ہے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں اور چاہتے تھے کہ چند اشار حضور پاک علیہ السلام کی عظمتوں اور رفعاتوں کے متعلق لکھیں اور اس کے بات فرماتے ہیں اور تعجب نہیں کہ اہل اسلام کو اس سے کچھ فائدہ بھی حاصل ہو اہل اسلام کو تو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوا ہے پھر اظہار عاجزی کے طور پر فرماتے ہیں کہ کچھ فائدہ حاصل ہو چند اشار لکھے اور ہنوز مقصد تک پہنچا نہ تھا جتنے اشار لکھنا چاہتے تھے ابھی اتنے اشار تک آپ پہنچے نہیں کہ ان اشار کی شرع کرنے کا خیال اس وجہ سے پیدا ہوا کہ جب تک مأخذ ان مزامین کا بیان نہ کیا جائے قابل اعتماد نہ سمجھے جائیں گے فرماتے ہیں کہ جتنے اشار لکھنے کا خیال آیا تھا مقصد تھا حدف تھا ایم تھا ابھی اتنے مقصد تک پہنچے نہ تھے کہ خیال اس بات کے آیا کہ اشار کی تشریع بھی کر دی جائے مزامین کے یعنی اشار کے مزامین اشار میں جو مضمون ہوتا ہے اس مضمون کو کس کتاب سے اخذ کیا گیا ہے کس حدیث شریف کی ترجمانی شیر کر رہا ہے کس آیت کریمہ کی ترجمانی شیر میں ہے کس آیت کریمہ کی آکاسی شیر کر رہا ہے اس لیے کہ لوگ اگر اشار کا ماخذ نہ بیان کیا جائے تو لوگ اعتماد کے قابل نہیں سمجھیں گے قابل اعتماد نہیں سمجھیں گے چنانچہ اسی مدت حضوری میں چند اشار کی شرع لکھی گئی تھی آپ فرماتے ہیں کہ اشار میں نے لکھ دی ہے ابھی مقصد جتنے اشار لکھنا چاہتا تھا اتنے لکھا نہیں پھر دل میں قیال آیا کہ حضور پاک علیہ السلام کی شان میں جو اشار لکھے ہیں ان کا ماخذ یعنی کس حادث کی کتب سے کن حادث کی کتب سے اور کس قرآنی آیت سے اس مضمون کو اخذ کیا گیا ہے نکالا گیا ہے یہ شیر کا جو نتیجہ نکلا ہے شیر ایک شائر کا نتیجہ ہوتا ہے اس کی فکر ہوتی ہے یہ فکر کا حاصل لی گئی ہے یہ فکر کی بنیاد کوئی عقل نہیں ہے فکر کی بنیاد کوئی قیاس نہیں ہے یہ فکر کی بنیاد اور حضور پاک علیہ السلام کہ اشار کی بنیاد قرآن اور حدیث کو بیان کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگ اسے قابل اعتماد سمجھیں چنانچہ اسی مدت حضوری میں چند اشار کی شرع لکھی گئی تھی کہ پھر یہ حرمان نصیب مہاجرت سوری میں مبتلا ہوا جب مکہ معظمہ زادہ اللہ شرافہ میں حاضر ہوا فرماتے ہیں کہ چند اشار کی پہلے تو مکمل جتنے اشار لکھنا چاہتے تھے اتنے لکھے نہیں بعد میں خیال آیا کہ شرع کریں اور شرابی مکمل اشار کتنے اشار حضرت نے لکھے باسٹ مسدس مسدس کہتے ہیں ایسے شیر کو جس میں چھے مصرے ہوتے ہیں دو مصروں کا شیر ہوتا ہے چار مصروں کا شیر ہوتا ہے کبھی چھے مصروں کا شیر ہوتا ہے چھے مصروں کا جو شیر ہوتا ہے اسے مسدس کہا جاتا ہے چھے مصروں والا عربی میں صدوس کے معنی چھٹے میں حصے کو کہتے ہیں اس سے یہ مسدس ہے اس کے معنی چھے مصروں والا شیر چھے اشعار چھے مصروں پر مشتمل شیر تو ایسے باسٹھ مسدس آپ نے لکھے یہ باسٹھ مسدس میں سے بھی مکمل مسدسات کی آپ نے تشریح نہیں کی شرع نہیں کی بلکہ ان میں سے بعض منتخب اشعار کی آپ نے تشریح فرمائی اب اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفہ میں حاضر ہوا اور ان اجزاء کی تعلیف کا ذکر پیش گاہے اقدس قدوة المحققین حادی منازل تحقیر مرشیدنا و مولانا حضرت حاجی شاہ امداد اللہ صاحب قدسہ صرح العزیز میں آیا فرماتے ہیں کہ جتنا میں نے اشعار کی شرع لکھی تھی وہ تمام چیزوں کا ذکر میں نے اپنے پیرو مرشید حضرت امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کیا ارشاد ہوا حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان اجزاء کو اول سے آخر تک سنیں گے جب سیدی حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے سیدی شیخ علیہ السلام عارف باللہ سے یہ بات سنی کہ آپ نے حضور پاک علیہ السلام کے میلات کے مضامین پر اور آپ کے فضائل و کمالات کے مضامین پر اور درود الشریف کی فضیلت پر چند اشعار لکھے ہیں ان اشعار میں سے چند اشعار کے آپ نے شرع لکھی ہے جب اس کا ذکر سیدی شیخ علیہ السلام نے اپنے پیرو مرشید کے سامنے کیا تو پیرو مرشید نے کہا کہ ہم ان اجزاء کو اول سے آخر تک سنیں گے اب توجہ کریں کس قدر پیرو مرشید کی طبیعت میں شوق ہوا سیدی شیخ علیہ السلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروق رحمت اللہ علیہ کی علمی مقام کو کس قدر آپ سمجھتے تھے آپ چاہتے تھے کہ اول سے آخر تک سن کے آپ خود اس سے لطف اندوز ہوں چنانچہ کمال شوق سے وہ تمام اجزاء حضرت نے سماعت فرما انتہائی اشتیاق کے ساتھ شوق کے ساتھ جھومتے ہوئے سیدی شیخ علیہ السلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروق رحمت اللہ نے جو اشار کی تشریح کی تھی ان تمام اشار کی تشریح کو آپ کے پیرو مرشد نے سماعت فرمایا چونکہ اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں چونکہ بزرگان دین کو ذکر سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل دلچسپی اور نسبت عشقیہ ہوتی ہے آپ اس لیے اشتیاق کے ساتھ شوق کے ساتھ سماعت فرمائے کیونکہ آپ کا شمار بزرگان دین میں سے ہوتا ہے اور جو اللہ تعالی کا بزرگ محبوب ہوتا ہے ولی ہوتا ہے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے ساتھ کامل دلچسپی اور عشق والی نسبت ہوتی ہے محبت والی نسبت ہوتی ہے وارفتگی والی نسبت ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہی چاہتا ہے کہ محبوب سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سنانے اور سننے میں وقت صرف ہو جائے تو جب پیرو مرشد نے سنا کہ حضور کی عظمتوں رفعاتوں میں اشار لکھے ہیں اور اس کی شرابی کی ہے تو اشتیاق کے کمال کے ساتھ کمال اشتیاق اور کمال شوق کے ساتھ آپ نے مکمل دلچسپی کے ساتھ ان اشار کو سمات فرمایا اس کے بعد فرماتے حضرت ممدو اکثر مزامین پر نہایت محضوظ ہوتے امتہائی خوش ہوتے اکثر مزامین پر کہ کیا بہترین مزامین تم نے لکھے ہیں واہ واہ کہتے ہوئے خوش ہوتے غرص پوری کتاب کو سمات فرمانے کے بعد اس کا نام انوار احمدی تجویز فرما کر اپنی خوش ندی کے اظہار سے اس کو مسجل فرمایا فرماتے ہیں مکمل مزامین کو آپ نے سنا اور سننے کے بعد اس کتاب کا نام بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے انوار احمدی تجویز فرمایا گویا کہ اس نام میں یہ راست پنہا اور مخفی ہے چھپا ہوا ہے چونکہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے دربار گوہربار میں بیٹھ کر شعر لکھے گئے اور حضور کے دربار بریدی میں اس کی شرار لکھے گئی تو حضرت عارف بالہ شیخ علیہ السلام امام محمد انواراللہ فاروقی رحمت اللہآنی امام انواراللہ فاروقی نے جو اس کتاب میں انوار لکھے ہیں وہ انوار و معارف کی باتیں احمد مصطفہ سللاللہ علیہ السلام سے عطا کیے انوار ہیں انوار احمدی کا مطلب حضور پاک علیہ ص Really سلام سے عطا کییے انوار انوار احمدی یہ بھی ایک اس کا مطلب ہو سکتا ہے اس لئے سگیدی صدر الشیوق رحمت اللہ علیہ بارہا یہ فرماتے تھے کہ انوار احمدی کو تم امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علی کی تصریف مسم جو بلکہ یہ کہو کہ محمد الرسول اللہ لکھوا رہے تھے انوار اللہ لکھ رہے تھے نور اللہ لکھا رہے تھے انوار اللہ لکھ رہے تھے تو انوار احمدی تجویز فرما کر اپنی خوشنودی کے اظہار سے اس کو مسجل فرمایا چنانچہ تبرکن وہ تحریرات درجہ زیل ہیں مسجل یعنی تقریز بھی انشاءاللہ آگے آنے والی ہیں وہ اجزاء اب تک یوں رکھے ہوئے تھے اور مشاغل ضروریہ سے اس قدر فرصت نہ ملی کہ ان کی تکمیل ہو سکے اجزاء جتنے میں نے لکھے تھے اتنے ہی رہے اور مصرفیتوں کی وجہ سے اس کی تکمیل نہ کر سکا ان دنوں بعض احباب بعض چاہنے والوں نے معتقدین نے شاگرد اور تلامیزہ نے خیر قاہ قوم و ملت نے اس بات پر زور دیا کہ جس قدر شرع لکھی جا چکی ہے وہی تباہ کرا دی جائے اسی کو چھپا دیا جائے چونکہ حضرت ممدو کا ارشاد بھی اس کے چھپانے کے لئے تھا حضرت پیرو مرشد نے بھی کہا تھا کہ چھپا دیا جائے اور احباب نے بھی بہت زیادہ زور دیا کہ چھپا دے اس لئے امتثالاً للعمر حضرت ممدو پیرو مرشد کی حکم کی بجاوری کرتے ہوئے اس کتاب نا تمام کے تباہ کا ارادہ کیا گیا کتاب ابھی مکمل نہ ہوئی لیکن اس کو تباہ اور چھپانے کا ارادہ کیا گیا اور چند قصائد و غزلیات بھی اس کے ساتھ ملحق کر دیئے گئے اگرچہ وہ اس قابل نہیں کہ اہل کمال کے روبرو پیش کیے جائیں مگر چونکہ اسی زمانے حضوری میں عرض کیے گئے تھے اس لئے خالی عزم مناسبت نہیں فقط فرماتے ہیں کہ انوار احمدی کے اخیر میں چند غزلیات اور چند قصائد دوسرے بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں اس لئے اس میں شامل کر دیئے گئے کہ اسی زمانے حضوری یعنی حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ہی آپ نے ان قصائد اور غزلیات کو بھی لکھا تھا اس کے بعد اب آئیے اب یہ تخریش تھی نہیں اب تخریش نہیں یہ تو سیدی شیخ علیہ السلام عارض باللہ کا مقدمہ ہے تمہید